اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں ہوں نتاشا وقاس یہ سہری کا ٹائم ہے اور میری جو ہے نا وہ بچپن سے عادت ہے بچپن سے مطلب جب سے میں نے روزے رکھنے شروع کی اور نماز پڑھنے شروع کی نا کہ جب امی مجھے سہری کے لئے اٹھاتی تھی نا تو پہلے میں وہ پڑھتی تھی تحجد اور اس کے بعد میں سہری کرتی تھی اور شادی کے بعد بھی میں نے اپنی وعدت رکھی ہے اور اب ماشاءاللہ وقاس کو بھی میں نے ڈالی عادت کہ جب تک میں سہری بنا رہی ہوں آپ بھی چار اکات پڑ بارہ پڑھتے ہیں تحجد لازمی پڑھیں کیونکہ رمضان میں یہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ہم سو کے اٹھتے ہیں تو تحجد کے لئے ہمیں موقع مل جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے سہری بنا لی تھی اور سہری کر رہے سارے ایک پراتھا بنایا تھا بھوک نہیں تھی بالکل بھی تو میں نے اسی میں سے بس دو تین نوالے لگا لیے تھے اور وقاس دہی کے اندر جو ہے وہ شکر ڈال کے کھاتے ہیں اور سہری پہ دہی کھانے سے سارا دن پیاس نہیں لگتی پہلے میں نہیں کھاتی تھی ل کہ ہمیں کھاتی ہوں رمضانوں میں سہری میں آملیٹ نہیں کھاتی اس سے پیاس لگتی ہے سارا دن اور ہم وقفے وقفے سے پانی پیتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں پیاس نہ لگے ہم لوگ ویسے لیٹس ہوتے ہیں لیکن کل روزہ تھا تو ہم لوگ سب دس بچے سو گئے تھے رات کو اور دو بجے میں اٹھ گئی تھی میں نے الارم لگایا وقت پھر میں نے سہری وغیرہ تیار کی یہ وقاس کو بٹھایا ہے ساتھ تحجد پڑھ کے ان کو میں نے کہا میں سہری بنا رہی ہوں تب تک آپ پ� ہے کہ ان میں نے پڑھ روٹی اس سے پڑھ کریں تو میں نے انہوں کو بتایا اس اسے پڑھتے ہیں ما شاہ اللہ شکر ہے کہ وہ سن لیتے ہیں دہی میں چینی مکس دے رہے ہیں ہم نے چینی چینی چلویں آپ نے کام ڈالیا بھی دیکھنا ہے کیا کہیں مزکا چینی کچھ دالیا کچھ دالیا جیسے دالتے ہیں ہدو بھی ہے نہیں مچا کی ہے مچہ کی نہیں ہے میڈم 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 سیری ختم ہونے کے بعد بردن مرتن اٹھا کے میں نے پہلے میں نماز پڑھ لیتی ہوں پھر بعد میں وقاس نماز پڑھتے ہیں تو پھر میں نے سارے گھر کے صفائی کیے گراج تک دھوکے واش روم کیچن وگرہ سب دھوکے بھی بس میں نے وائپر لگانا ہے اور برتن میرے رہ گئے ہیں دھونے والے تو وہ بھی میں ساتھ ہی دھولوں گی اس کے بعد میں وقاس نے کہا پہلے مجھے نماز پڑھنے دو تو تم بعد میں دھولینا برتن وگرہ کیونکہ فجر کی نماز کا ٹائم پتا ہے تھوڑا سا ہوتا ہے وہ جلدی سکرزہ ہو جاتی ہے تو پھر وقاس نے نماز پڑھئی ہے ملاج آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو پاپا تو سجدہ کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہو ساتھ ہی اڑی گیا اور بھائی برتن میں دھول گئے سارے میرے میں نے سوچھا تھا مشین لگا لوں گی اور میں اتنا تھک چکی تھی اس ٹائم تک تو میں نے بس مشین نہیں لگا دی اور شکر ہے کہ میں نے مشین نہیں لگا اور اتنی بارش ہوئی صبح اور شام میں بھی اتنی زیادہ اور یہ سارے صفائی ہو گئی یہ میری بس اب میں افطارے کے ٹائم کے شیئر کروں گے وڈیو ایسے دیبراہ موسیقی 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 آپ کو بادل نظر آرہے ہیں آپ کو اپنے ویڈیوز میں کیسے جا رہے ہیں اتنی دیز بہریش ہے کہ اوپر بادل دیکھیں آپ کیس طریقے سے جا رہے ہیں تو آپ پر چلتے ہیں نظر آرہے ہیں اور جس طرح سے ریال آئیس سے نظر آرہے ہیں ویسا کیمرہ بھی کیپچر نہیں کر پا رہا بے شک اللہ تعالی نے انسانیاں آپ کو بہت دور تک دیکھنے کی صلاحیت دی ہے اور ایسا کوئی کیمرہ نہیں بنا آج تک جن کی میں بات کر رہی تھی سرابری بھیجی تھی وہ یہ سامنے والا گھر تھا یہ دیکھیں لوکارٹ بھی لگے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت تیز بارش اور بہت پیارا ویدر ہوا ہوا ہے اللہ رحمت کی بارش برسا ہے اللہ کسی کے لئے ذحمت کا باعث نہ بنیں یہ بارش ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا موسم ہوا ہوا ہے اب میں راج کو ساری صفائے کر کے سوئی تھی گراج پھر دیکھیں پتے پتے ہو گئے پسپاؤڈی بناریوں بھائی بھر سے بنا رہی ہیں بھر بندین سا ont çok بھرس اب کی روٹی موسم ہوا ہے سامان سارا ریڈی ہو گیا ہے اب سامان جو ہوا سامان ٹیبل پر وہ ہواں گی اسؤ اگґ دھاک دوں گی اس ruin اکھے کس کھانے تک یہ دیکھیں گے ماس اتھانے موسم سا بھر برطان جو گیا میں ہاتھ کے ہاں دھو لیتی ہے اس لئے کھٹے نہیں ہوتے زیادہ اور ایک اور چیز میں نا افتاری سے پہلے نا چائے کا سمان جائے وہ چولے پر اخت دیتی کیونکہ پینی تو سب نے ہونی ہوتی ہے یہاں پہ وقاس اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اور پینی سب نے ہوتی ہے چائے تو اس لئے آپ بھی پہلے بنا کر رکھ لیا کریں اس سے نا آپ کی مغرب کی نماز کا ذا نہیں ہوگی میں ہمیشہ سے کرتی ہوں کہ چائے کا سمان ڈال کے چولے پر اخت دیتی ہوں کلٹی مارچ میں تو خجور وغیرہ کھا کے نماز پڑھنے چلی جاتی ہوں اور پھر ساتھ ہی نماز پڑھتے ساتھ اسے خجور سے روزہ کھول کے اس کے بعد روٹی بنا لیتی ہوں کیونکہ وقاس روٹی تازہ کھاتے ہیں پہلے سے بنا کر رکھی بھی نہیں کھاتے وہ یہاں پہ وقاس دعا وغیرہ مانگ رہے ہیں اور یہ سارا سمان ریڈی ہو گیا ہے بس ساتھ ساتھ بچوں کو کھلا رہے ہیں ساتھ ساتھ خود کھا رہے ہیں بچوں کو بچوں کو بھی چیزیں کھانی کی عادت رہتی ہے اور بس ہی روزہ افتار ہو گیا ہے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ ساتھ کھالو میں نے کہا میں روٹی بنا کے لیے یا ہونا ایک دفعہ کھاتی ہوں کیونکہ بھوک لگی اور اگر اس ٹائم کھالو نا تو پھر سیری پہ کھائی جاتی ہے اگر لیٹ کھاؤ روٹی دس بجے تک یا نو بجے تک پھر میرے سے سیری پہ نہیں کھائی جاتی روکاس کی بھی سیمی عادت ہے تو اس لئے میں نے فٹا فٹ جا کے روٹی بنایا ہے اور پھر وہ روٹی کھائی یہ دہی بلوں کے ساتھ ہی اور یہ وہ جو میں نے کیوبز بنا کے رکھے تھے چکن اس کے سوری میرچی وغیرہ تو وہ میں نے دہی بلے میں ڈال کر لیتا سے بنا لیے جس نے پلین ڈال لیے وہ پلین ڈال لیے اور جس نے یہ والے ڈال لیے وہ یہ والے ڈال لیے تو یہ چائے بھی میری ریڈی ہو گئی ہے اور برطن سارے اٹھا کے میں سنگ میں رکھائی برطن کو دیکھ کے میں سوچ رہ دیکھ کچھ کسی دن ہزمین یہ کہے میرم تم ارام کر لو برطن میں دو دیتا ہوں جاؤ کپڑے پانو اچھا میری ضروری